بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم لوگ کلاس سیونت جنرل سائنس یونٹ نمبر ون کی شارٹ کوسٹن آنسر کریں گے سب سے پہلا شارٹ کوسٹن جو ہے مارے پاس بیٹا وہ ہے ہاؤ ڈاز کاربن ڈائوکسائیڈ پروڈیوس ان آور بارڈی ماری بارڈی میں کاربن ڈائوکسائیڈ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے بیٹا یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم لوگ سانس لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں ہوا جاتی ہے تو اس میں ہوا میں سے اکسیجن کو سپریٹ کر لیتے ہیں لیکن جو ہمارے سیلز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں رسپریشن کے پروسس کے دوران جو ہے کاربن ڈائوکسائیڈ کو وہ الگ کر لیتے ہیں جو اکسیجن ہوتی اس کو یوز کر لیتے ہیں یعنی کاربن ڈائوکسائیڈ بستی ہے اس کو پھر وہ ملوک بار میں کیا کر لیتے ہیں اکسیجن کر لیتے ہیں یہی بات یہاں پہ ہے کہ کاربن ڈاکسائیٹ پیدا ہوتی ہے رسپیریشن کے دوران جو ہم مقسانس لین کا مارا پورا پراسیس ہے اس دوران مائٹو کونڈریا سیل کے تروں اس کو دوبارہ واپس جو ہے ریڈ بلڈ سیل کے تروں یا پلازما کے تروں کہاں پچایا جاتا ہے لنگز میں وہاں سے وہ ایکسپائر جاتی ہے یعنی دوبارہ واپس بائی نکل کے اکسائر جاتی ہے سیکنڈ کوشن ہمارے پاس ہاو اس مال انٹرسٹائن مارے دائیجیسٹیو سسٹم میں کیسے امپورٹنٹ ہے یہ تو بیٹا سمال انٹرسٹائن داز ای لاٹ آف ڈیجیشن نیول باڈی ابھی آپ کو میں نے ابجیکٹیو جو کروائے تھے لاسٹ لیکچر میں اس میں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سمال انٹرسٹائن ہے وہ کا کرتی ہے دائیجیشن ہے بہت اہم قدار دا کرتی ہے ٹھیک ہے انسائیڈ دہ سمال انٹرسٹائن ہے سمال فنگر لائک ویلی دیٹ ایبزرز میوٹرنٹس جو فنگر لائک ویلی ہوتے ہیں ہمارے پاس جو پیٹا فنگر لائک ویلی ہوتے ہیں ہمارے پاس جو نیوٹرنٹس کو کیا کرتے ہیں ابزارب کرتے ہیں اس کے بغیر جو ہمارا دائیجیشن سسٹم ہے وہ کبھی بھی صحیح کام نہیں کر سکتا سو جو سمال فنگر لائک ویلی ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ کیا کرتے ہیں نیوٹرنٹس کو ابزارب کرتے ہیں اب یہ فنگر لائک ویلی کیا چیز ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس سمال فنگر لائک ویلی سمال انٹسٹائن کے اندر ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں جو نیوٹرنٹس ہے ان کو ابزارب کر دیتے ہیں نیچسٹ ہے بیٹا ہمارے پاس وائی آر وی پروائیڈڈ ویڈ ٹیتھ ہمیں ٹیتھ کیوں دیئے گئے ہیں سو بیٹا سیمپل سی بات ہے ٹیتھ کیا کرتے ہیں خوراک کو جباتے ہیں اور اس کو چھوٹے پیسیز میں کنورٹ کر دیتے ہیں جن کو ہم ایزیلی کیا کر سکتے ہیں سویلو کر سکتے ہیں ٹیتھ بائیٹ اینڈ چیو فوڈ سو دیٹھ ایٹھ ایٹھ سمال انہاک ٹو بی سویلو یہ اتنے چھوٹے جاتے کہ ہم اس کو ایزیلی سویلو کر سکتے ہیں وٹ آر الویولائے الویولائے کیا ہوتے ہیں الویولائے بیٹا ٹینی سیکس اے سیکس ہوتے ہیں لنگز میں کے انڈ پہ ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتے ہیں جہاں پہ کاربن ڈے اکسیجن جو ہے واپس میں ایکسچینج ہو جاتی ہیں ایوریج ہومن ہیز 300 ملین الویولائے جو ایوریج ہومن باڈی میں الویولائے ہوتے ہیں تین سو ملین الویولائے ہوتے ہیں تو ابزارب اکسیجن فرام دا ایئر اکسیجن کو ابزارب کرنے کے لئے یہ دور نیکس ٹاپک ہمارے پاس بریفلی ڈسکائب دا میرمیزم آپ ڈسکائب کریں بریفنگ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے the process of getting air in and out of the lungs لنگز میں کے اندر ہوا کا لے کے جانا یا بائل لے کے آنا یہ مرکز کیا پلاتا ہے بریفنگ بریفنگ دو پرسیس میں ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے ہوا کا اندر لے کے جانا that is called inhaling اور ہوا کا بائل لے کے آنا that is called exhaling inhaling کیا ہے when the intercostal muscles pull our ribs outward جو ہمارے کی طرف پل ہوتی ہیں اور جو dome shape diaphragm contact جو نیچے میں آپ کو بتایا کہ dome shape جو ہے ہمارے پاس یہ بیٹا ہمارے پاس intercostal muscles ہیں سب سے پہلی بات یہ ribs کے ساتھ جو ہے یہ intercostal muscles ہیں یہ کیا کرتے جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ ہمارے ribs کو بائل کی طرف پل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے یہاں پہ یہ جو میرا arrow ہے یہاں نیچے ایک dome shape muscle ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ دکھا دیتا ہوں that is called dome shape muscle یہ جو بتایا میں آپ کو یہ جو ہے that is diaphragm یہ dome shape muscle جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ سکڑ جاتا ہے that is contract اور ہوا جو ہے ہمارے اندر lungs میں داخل ہو جاتے ہیں exhaling میں کیا ہوتا ہے when the intercostal muscles and diaphragm muscles relax intercostal muscles جو ہوتا ہے اور diaphragm muscles جو relax ہو جاتے ہیں the air moves out of the lungs جو ہے یہ relax ہو جاتے ہیں جب ہم سانس کو اندر لیتے ہیں تو یہ contract ہو جاتا ہے یہ ribs جو ہماری ہیں بائے نکالتے ہیں لیکن جب ہم سانس بائے نکالتے ہیں واپس that will یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں relax ہو جاتے ہیں intercostal muscle بھی اور dome shape diaphragm بھی یہ relax ہو جاتے ہیں ہم لوگ سانس کو بائے نکال لیتے ہیں بیٹا last question ہے مارے پاس question number 6 what measures can one take to prevent diarrhea diarrhea سے بچنے کے لئے ہمیں کیا اتیاطر کرنی چاہیے we can prevent diarrhea by following tips ہم یہ tips کو فالو کر کے ڈائریا سے بچ سکتے ہیں always wash your hands with soap after using the toilet toilet use کرنے بعد ہمیشہ اپنے ہاتھ جو آپ حابن سے دوئیں fruits کو اور vegetables کو کھانے سے پہلے یا کھانے سے پہلے لازم حابن کو دو لیں اچھی طرح سے اور جو uncooked میٹ ہوتا ہے یا eggs ہوتے ہیں جو پکے ہوئے نہیں ہوتے ان کو آپ استعمال نہ کریں ٹھیک ہے بیٹا تو یہ کچھ points تھے جس کے ذریعے آپ ڈائریہ یعنی ہیزہ سے بچ سکتے ہیں یہ پہ یہاں پہ جاکہ موڑا ٹاپک ختم ہو گیا یہاں پہ جو ڈائریہ کے سپیلنگ یہ ورد لکھے ہوئے ہیں آپ لوگ نے ڈائریہ کے سپیلنگ صحیح کر لینے ہیں میں آپ سام صحیح سپیلنگ لکھ دیتا ہوں دی آئی اے ڈبل آر ایچ ای ڈائریہ ٹھیک ہے یہ ڈائریہ کس پیلنگ آپ لوگ نے لکھ لینے یہ تو بیٹا امید کرتا ہوں آپ لوگ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی نیکس ویڈیو لیکچر میں ہم لوگ اسی یونٹ کے کچھ ایڈیشن جو ہے شارٹ آنسر کریں گے تب تک کیلئے اجازت چاہوں گا تھینک یو سو مچ